السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے عربی کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو آج ہم اس طریقے سے عربی بنائیں گی آپ کی عربی میں کبھی لیس نہیں بنیں گی اور آپ کی عربی کبھی ٹوٹے گی نہیں بہت عربی کسالن جلدی بن جاتا ہے اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ایک پریشر تو آج ہم جو عربی کسالن بنا رہے ہیں پریشر میں بنا رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کہ آج ہم عربی جو ہے وہ پریشر میں کیوں بنا رہے ہیں اور پریشر میں بنانے کے کتنے فائدے ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک بڑے والی چمچ اس میں اوئل کی ایڈ کر دی ہے میڈیوم سائز کی میں نے باریک پیاس کارٹ کر اس میں ایڈ کر دی ہے پیاس کو ہم نے ہلکا گولڈن سا کر لینا ہے یہاں پر پیاس جو ہے اچھی طرح گولڈن ہوگی ہے تو یہاں پر میں نے اس میں عربی ایڈ کر دینی ہے عربی کا میں نے چھلکا اتار کر اچھی طرح عربی کو میں نے دھو لیا تھا دھو لینے کے بعد جب عربیاں خوشک ہو گئی تھیں تو اس کے بعد میں نے ان کو کٹ لیا تھا میں نے ان کو درمیانی سائز کا کٹ لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق عربی کی کٹنگ کر سکتے ہیں عربی کو ہم نے اچھی طرح اوئل میں فرائی کر لینا ہے ایک میڈیوم سائز کی میں نے ٹیماتر کٹ لیا وہ اس میں ایڈ کریں گے جتنی اچھی ہماری عربیاں پیاز کے ساتھ اوئل میں فرائی ہوں گی اتنی ہماری اچھی جو ہے ریسپی بن کر تیار ہوگی جب ہم عربی کو بہت زیادہ اوئل میں فرائی کرتے ہیں تو اس کی اوپر ایک کرسٹل سی پتلی سی تیہ آ جاتی ہے کرسپی کرسپی اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے لیس نہیں بنتی اور ہماری عربی جو ہے وہ کبھی ٹوٹتی نہیں ہے تو یہاں پر میں نے عربی کو اچھی طرح فرائی کر لیا تو اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے ہم مسالے کچھ زیادہ نہیں ایڈ کرنے والے وہی مسالے ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم روزانہ روٹین کے مطابق اپنی ہانٹی میں ایڈ کرتے ہیں دھنیا میں نے ایڈ کیا ہے لال میرج کا پورڈر ایڈ کیا اور ہلدی ایڈ کریں گے آپ نے سارے مسالے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کرنے ہیں اور نمک میں نے ایڈ کر دیا ہے یہ جو آج ہم عربی بنا رہے ہیں یہ ہمارے پاس آدھا کلو اربی تھی تو آدھا کلو اربی کے حساب سے میں نے جو مسالے ایڈ کی ہیں اس میں میں نے ایک چمچ حلال میرج کا پوڈر لیا ہے آدھی چمچ میں نے ہلدی اور آدھی چمچ میں نے دھنیا کے لیے سارے مسالوں کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے جب تک مسالے میں سے اول سیپرنٹ نہیں ہوگا تب تک ہم مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے تو فرینڈ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر میرے چینل پنیو ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو یہاں پر اچھی طرح ہم نے مسالے کو اربی کے ساتھ پون لیا اور آئل بھی سیپرنٹ ہو گیا تو یہاں پر اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے پانی ہم نے حس بھی ضرورت ایڈ کرنا ہے اور کور کر دیں گے پریشر میں اربی جو ہم بناتے ہیں اس کے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے اس میں سے ایک تو آئل بہت جلدی سیپرنٹ ہو جاتا ہے اور اس میں لیس نہیں بنتی اور جب ہم اربی کو پریشر کے بغیر بناتے ہیں تو اس میں وہ تھوڑا تھوڑا دودھ کی طرح وہ جو شربہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو اس لیے آج ہم نے پریشر میں اربی کو بنایا ہے تو آج میں آپ کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں تو اربیوں بہت زیادہ نرم تھی اور بہت جلدی گر گئی تھی تو یہاں پر میں آپ کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں پانچ سے سات منٹ تک میں نے کور کو ہٹا لیا تھا جب یہ ہانڈی تھنڈی ہو جائے گی تو اس میں سے اچھی طرح آئل بھی سیپرٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اربی کی فائنل لوگ آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اربی کا سالن کبھی خراب نہیں بنے گا اور لیس بھی نہیں آئے گی تو اسی طرح نیو ریسپی نیو ٹپس پھر ملوں گے اپنا دھیر سارا خیار رکھی گیا تب تک کے لیے اللہ حافظ